ناندر میں پچھلے تین برسوں سے کئی مسلم رشتوں کو رشتے ازدواج میں منسلک کرنے میں نائب قاضی مولانا قاضی ایجاز اشاتی کامیاب رہے ہیں مولانا قاضی ایجاز اشاتی مراتوڑا نکاح سنٹر چلاتے ہیں انہوں نے مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی شادی وقت و مقرارہ پر نہ ہونے کے کئی ازباب بتاتے ہوئے اس پر روشنی بھی ڈالی مولانا قاضی ایجاز اشاتی نے اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں کی شادی وقت مقرارہ پر نہ ہونے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ایمبی بی ایس لڑکی ہو تو اس کے والدین ایمبی بی ایس لڑکا ہی تلاش کرنے میں جوٹ رہے ہیں لیکن ایمبی بی ایس لڑکیں نہیں ملنے کے سبب لڑکی کی شادی میں تاقیر ہو رہی ہے اسی طرح لڑکے والے بھی اگر تعلیم یافتہ ہو تو وہ بھی خوبصورت اور نوکری والی لڑکی کی تلاش کر رہے ہیں دینداری کی طرف کسی کی بھی سوچ نہیں جا رہی جس کے سبب کئی طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں الحمدلہ ہم نے مسلم معاشرے میں رشتوں کی جو تلاش جاری تھی لوگوں کی اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے مراتوڑا مسلم پیامہ سنٹر مراتوڑا نکاح سنٹر چالو کیے الحمدلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام میں ایک حد تک تو بھی کامیاں بھی دی ہے اور آگے بھی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں اور کامیاں بھی عطا فرمائے اور جو لوگ رشتے کے لیے اپنے اولاد کے رشتے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مراتوڑا پیامہ سنٹر سے روجو ہو اصل سب سے پہلے جو ہماری مسلم معاشرے میں رشتے کی نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کو تلاش کرنا چاہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو رشتے نہیں ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے رشتے میں لڑکی والوں نے ایک میار بنا لی ہے لڑکا گورنمنٹ نوپری والا ہونا اور لڑکے والوں نے ایک میار بنا لی ہے لڑکی نمبر ون خوبصورت ہونا بس یہی دو میار کی بنیاد پر جو ہے تو رشتہ تلاش کیا جاتا ہے باقی اس میں دینداری وغیرہ کو کوئی اہمیت زیادہ نہیں دی جاتی ہے اور دوسری بات لڑکیوں والوں کی طرف سے 80% سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اچھے اچھے رشتے اپنے ہاتھوں سے کینسل کر دے رہے ہیں معمولی سی معمولی سی بات پر جو ہے تو رشتہ کینسل کر دے رہے ہیں حالانکہ رشتہ کینسل کرنے کے لیے کچھ ایسی معفول وجہ ہونا جسے ہمیں معلوم ہو کہ یہ رشتہ نہیں ہو سکتا ہے ابھی یہ رشتےوں کے دنیا میں سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہئے کہ ہم جو لڑکیوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں تعلیم دیتے ہیں وہ ایجوکیشن تعلیم بچی کو اور بچے کو قابل بنانے کے لیے دینا چاہئے نہ کہ اس کو شادی کرانے کے لیے اور رشتے کے لیے یہ جو ہے تو میارنا بنانا چاہئے اب اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ بچی اگر ایم بی بی ایس ہو اس کے لیے جو ہے تو بچہ بھی ایم بی بی ایس ہو تو اس طریقے سے پھر لڑکیوں کے رشتے ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ مسلم معاشرے میں نوجوان جو لڑکے ہیں وہ ایجوکیشن میں کم ہیں اور لڑکیاں زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ اگر رشتے کے فیڈے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حال ڈاکٹر لڑکیوں کا ہے کہ ان کو ڈاکٹر لڑکے ملنا مشکل ہے اس لیے میں لڑکیوں والوں سے عدباً درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم خدا کے لیے اپنے بچیوں کے لیے ایک حد تک کہ ڈاکٹر لڑکا تلاش کریں اگر نہیں ملتا ہے تو انجینئر یا فیسی طریقے سے well qualified بچہ تلاش کر کے ان سے رشتہ کراتے ہیں موسیقی موسیقی